اگر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈانیوز ایٹوریلز مشماری کب ہوئی تھی اور کس لحاظ سے یہ ڈیفرنٹ ہے ہمارے پاس یہ والا سینسس کیونکہ پہلے ظاہر ہے سارا کچھ ہوتا تھا اس دفعہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے اس چیز کو بتایا ہے لیکن اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی انہوں نے کہا ہے کہ بہت زیادہ کونٹروورسی کریٹ ہوئی کہ جو ڈیٹا ہمارے پاس آیا خاصو پر کراچی کو لے کے تو اس پہ اترازات یہ پولیٹکل پارٹیز گانے پہ اٹھایا گیا ہے کہ بھئی یہ انڈرکاؤنٹ کیا گیا ہے یعنی کہ جتنی اصل پپولیشن ہے وہ اتنا نہیں شو کیا گیا اس پہ پھر آگے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیوں ضروری ہے کہ سینسس یہ ہے وہ صحیح طور پہ ریکارڈ کیا جائے اور جتنے بھی سٹیکھولڈر پارٹیز ہیں وہ اس کے نتائج سے متفق ہوں ٹھیک ہے سائی چیز کو ہم ڈیٹیل سے ابھی دیکھتے ہیں اچھا اب یہ کہہ رہے کہ جی on the ongoing 7th population census in pakistan is extraordinary in many respects انہیں کہ یہ جاری ہے ساتھوہ population census یہ مردم شماری ہے پاکستان میں وہ extraordinary ہے غیر معمولی ہے ہے in many respects مختلف پہلے ہو گئے آپ سے بہت زیادہ غیر معمولی مردم شماری ہے it is the first census which is taking place after the shortest interval six years since the last census in 2017 انہیں کہ یہ پہلا census ہے جو ہو رہا ہے shortest interval میں چھے سالوں بعد کیونکہ آگے ہم دیکھیں گے کتی کتی دیر بعد پاکستان میں مردم شماری ہوتی رہی لیکن یہ shortest interval یہ تھا چھے سال کا اس کے بعد یہاں پہ مردم شماری ہو رہی ہے اگر ہم اس کا comparison کریں موازنہ کریں جو last census تھا 2017 کا ٹھیک ہے the past census starting from the first census in 1951 were held at varying intervals although it is a standard practice to hold them every 10 years انہیں کہ یہ ماضی میں ہمارے پاس مردم شماری ہوتی ہے اگر ہم اس کو دیکھیں جائیں وہ پہلا ہمارے پاس مردم شماری ہوئی تھی 1951 سے وہ varying intervals پہ ہوئے ہیں یعنی کہ یہ fixed interval نہیں تھا کہ جی اتنے سالوں بعد ہونا ہے لیکن یہ ایک سٹینڈڈ پریکٹس تھی وہ یہ تھی کہ ہاتھ دس سال بعد ہمارے پاس مردم شماری ہو اور جب نے کہا جی اگر ہم ایوریج کی بات کریں کہ جو جتنا ٹائم لگا ہمارے سنسس میں اگر ہم دیکھ لیں نا پہچھلے چھے سنسس میں تو وہ ایوریج نکل کے آتی ہے کوئی ساڑھے بارہ سال کی لیکن جو اگر ہم لارس سنسس دیکھیں 2017 میں وہ کب ہوا تھا وہ ریکار انٹرول آف نائیٹین یرز ہوا تھا یعنی یہ دو ساترہ والا ہمارے پاس مردم شماری ہوئی تھی وہ اننیس سال بات ہوئی تھی اور جو ہمارے پاس یہ دو ساتر تیس والی ہو رہی ہے وہ شورٹس پوسیبل جو اب تک ملتب شورٹس انٹرول تھا چھ سال کا اس کے بعد ہو رہی ہے ٹھیک ہے اچھا اب کیہ رہیں گے جی سینسس 23 also represents a paradigm shift as digital technology and tablets are being used for the first time instead of conventional pen and paper اچھا بہت امپورٹنٹ یہ اس لئے آسے ہیں کہ یہ سینسس 23 ہے کیونکہ دیکھیں پہلے بھی چھے ہوئے ہیں لیکن یہ ہمارے پاس paradigm shift ہے کیونکہ یہ digital technology اور tablets ہیں ان کا استعمال کیا جا رہا ہے پہلی مرتبہ بجائے اس کے کہ روایتی ہم pen and paper وہ استعمال کرتے تھے اب ہم دیکھیں کہ اس کے کیا فائدہ ہیں اور کیا نقصانات ہیں ٹھیک ہے اچھا اب فائدہ اس میں کیا ہے this makes it possible to receive results of the account in real time and make timely corrections where warranted اور انہوں نے کہا یہ بنا دیتا ہے اس کو possible آسان بنا دیتا ہے ایک لحاظ سے کہ جی ہمیں نتائج حاصل ہو جائیں count کے real time اسی وقت ہمیں بتا چل جائے کتنے count ہوئے ہیں نہیں تو دیکھیں پہلے ہی ہوتا تھا pen paper پہ آپ نے count کی ہے پھر جا کے اس کو مرتب کرنا ہے tabulate کرنا ہے لیکن اب ہمیں real time میں وہ results مل جاتے ہیں اور اس میں کیا ہے ہم اسی وقت جو ہے وہ correction کر سکتے ہیں جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں وہاں پہ ضرورت ہے تو وہاں پہ ہم اس کی correction بھی کر سکتے ہیں the new found transparency as has been recently demonstrated also acts as a double-edged sword because the number of objections have been raised about real or perceived inaccuracies in the count even as exercise is underway اچھا آپ دیکھیں ایک طرف جو بڑی اچھی بات ہے کہ جی real time business میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ data کتنا اس وہاں سے کیا انہوں نے اس میں head count کی ہے لیکن یہ new found transparency ہے ٹھیک ہے وہ ایک double-edged sword کے طور پر کام کر رہا ہے double-edged sword کیا ہوتے کوئی ایک ایسی چیز جس کے دونوں اچھے اور برے پہلوں جہاں وہ کہہ رہے ہیں جی بڑی اچھی بات ہے کہ ہمیں real time basis میں پتہ چل رہے ہیں results تو وہیں پہ یہ double-edged sword اس لحاظ سے ہے کیونکہ اسی وقت پھر objections آنا سٹارٹ ہو گئے نہیں تو دیکھیں پہلے یہ ہوتا تھا pen paper پہ اٹھایا جا کے کیا tablet ہوا time لگا دیر لگی ٹھیک ہے لیکن یہ جیسے ساست کر رہے ہیں technology استعمال کر کے تو اسی وقت ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کیا count ہے real time basis میں تو اس پہ اترازات بھی اسی وقت start ہوں گے اس لحاظ سے ہے double-edged sword کے طور پر کام کر رہا ہے اور کئی objections ہیں اترازات ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں real or perceived inaccuracies پہ count میں even as exercises underway ان نے کہا یہ کیونکہ ظاہر ہے exercise underway ہے تو ساتھ ہی ہے کیونکہ ہمیں پتہ چل رہے ہیں کہ real time basis پہ کہ کتنا فرق ہے کتنا result آ رہا ہے اور اسے اگر ہم comparison کر لیں پچھلی 2017 میں کیا result خاص ہو پہ crutchی کی population کو لے کے تو ہمیں کیا ہے تو ہمیں objections اس پہ اٹھائی ہیں خاص ہو پہ مختلف سیاسی partyوں نے اچھا اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ کیا اہمیت ہے significance ہے population census کی کہیں کہ although each population census sets the basis for the allocation of national assembly seats among the provinces and subsequently the national and provincial assembly seats among the districts of each province as well as the federal territory of islamabad in the following elections census 2023 was specifically commissioned earlier so that i could provide a fresh basis for allocation of assembly seats before holding the next election اچھا اب انہوں نے کہا کہ جی اگر جہا ہر یوں population census ہوتی ہے مدب شماری ہوتی ہے وہ basis فرام کرتی ہے کہ جی ہم نے مختص کرنا ہے national assembly seats کو provinces میں اور subsequently یوں ہے وہ national provincial assembly seats کی کہاں پہ among the districts of each province اور ساتھ ساتھ یوں federal territory ہے اسلام آباد کی وہاں پہ ٹھیک ہے لیکن انہوں نے کہا یہ census 2023 ہے وہ اس لیے ہے نا وہ خاص طور پہ یہ جلدی کرائے گیا تھا تاکہ یہ ہے نا ایک fresh basis ہمیں مل سکے کہ کس طرح ہم نے مختص کرنیا assembly seats اس سے پہلے کہ ہم اگلے elections کو یہ ہیں وہ منعکت کروائیں the uh this decision to uh hold a fresh census was taken by the council of common interests cci chaired by then prime minister imran khan in april 2021 after serious objections were raised both by the government of send headed by ppp and the mqm which was then a coalition partner of the federal government انہوں نے کہا decision جو لیا گیا تھا کہ جی وہ fresh census جائے جائے وہ council of common interest cci کی جانے سے لیا گیا تھا جس کو chair گیا تھا اس وقت کے prime minister imran khan کی جانے سے اپریل 2021 میں اور کب گیا تھا جب یہ انہوں نے decision لیا گیا تھا کہ fresh census ہوں بہت زیادہ اترازات اٹھائے گئے تھے government of send کی جانے سے جس میں head پی 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 نے اور mqm نے جو اس ٹائم پر کیا ہے coalition partner تھے اتحادی تھے federal government کے جیسے جیسے جو اپریلہ ایک ہوں تک کے ساتھ اچھا اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دونوں ppp اور mqm نے اسے محسوس کیا تھا کہ اندھ کی پاپولیشن اس کو انڈرکاونٹ کیا ہے یعنی کہ جتنی اب آبادی تھی اتنہ کاؤں نہیں کیا گیا تھا 2017 سنسس میں مہتم شماری میں اگر چاہے وہ ایمکو ایم کے خطشات تھے وہ زیادہ فوکس تھے یہ اربن ایریز ہیں یہ شہری علاقے ہیں سے ان کے جس میں کراچی شامل ہیں اس پہ ان کا زیادہ فوکس تھا the initial positive impression about census 2023 being a more organized effort with a significant amount of preparatory work was somewhat tarnished as the count progressed and a number of objections were raised especially about the housing and population figures in کراچی اچھا ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہمیں ابتدائی یہ جو impression ہمیں ملا یہ تاثر ہمیں ملا اس بندہ مشماری 2023 سے متعلق وہ کہ یہ organized effort میں ہوا ہے اور اس میں بہت زیادہ preparatory work ہوا ہے اس کے بعد یہ سارا کام ہوا ہے وہ کیا ہے وہ tarnish ہوا وہ اثر یہ تھا وہ زائل ہوا کس ہو ایسے کیونکہ یہ جیسے سے count آگے گیا اور یہ ہمیں اعتراضات دیکھنے کو ملے خاص طور پر housing and population figures کے حوالے سے کراچی میں the initial deadline to complete the census field work was April 1 اچھا جو ابتدائی طور پہ یہ deadline دی گئی تھی کہ کب تک آپ نے یہ مدمشماری field work complete کرنا ہے وہ تھی April 1 which proved to be unrealistic as the population count for the entire country by that date was much less than the population counted in 2017 لیکن وہ unrealistic ثابت ہوا کیونکہ population count تھا پورے ملک کا اس ٹائم پہ وہ کام تھا جتنا ہمیں population count دیکھنے کو ملا 2017 میں کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کی عبادی بڑھ رہی ہوتی ہے تو عبادی اس سے زیادہ ہی ہوتی ہے لیکن یہ کیا ہے ہمیں ڈیفرنس دیکھنے کو ملا یہیں سے ہمیں پتا چلا کہ جی indicating and incomplete count وہیں سے ہمیں پتا چلا کہ بھئی ابھی مکمل طور پہ یہ ہے نا وہ count نہیں کیا گیا since then the field work completion deadline has been revised six times and the latest schedule date has been fixed for May 15 اس کے بعد سے انہیں کہ field work completion deadline ہے اس کو revise کیا گیا ہے چھے دفعہ اور latest schedule date ہے وہ fix کی گئی ہے میں پندرہ کی اچھا اور ایک اور اہم بات یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی it is imperative that a final count commands the trust of all provinces and cities انہوں نے کہا یہ بالکل imperative ہے یہ لازم ہے کہ your final count ہے اس پہ کیا ہے اس پہ trust ہو تمام provinces اور cities کا یہ ہے نا کہ final count آئے اور ظاہر ہے اگر stakeholders ہی ہیں وہ انہیں اتراز ہے تو پھر اس تنہی زیادہ مشاکت کا اور پیسے لگانے کا فائدہ نہیں کہیں کہ although the population count of the entire country is of april 30th the last deadline has registered an increase of about 22 percent since april 1 2023 the percentage increase registered in karachi division over the same period is about 15 51 percent indicating that earlier under counting in karachi was much more pronounced than in other parts of that country اچھا اب کہہ رہے ہیں کہ جی اگر جی وہ population count ہے پورے ملک میں اگر ہم april 30th کی بات کریں اور last deadline تھی اس میں ہمیں increase دیکھنے کو ملا ہے اضافہ دیکھنے کو ملا ہے تقریباً 22 percent کا کب سے april 1 2023 سے لیکن percentage increase ہے یہ register رہی ہے karachi division میں اسی same period میں وہ ہے تقریباً 51 percent اور وہ یہ دکھاتی ہے کہ پہلے under counting ہوئی تھی karachi میں وہ زیادہ pronounce تھی اگر ہم اس کا موازنہ کریں ملک کے دوسرے حصوں سے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کتنے زیادہ karachi میں undercount کیا گیا تھا کہ یہاں پہ ہمیں اسی پیریڈ میں 51 percent increase دیکھنے کو ملا ہے this undercounting was detected by the local population and aggressively articulated by karachi focused parties such as mqm and jamaat islami and only then the paxian bureau of statistics organization responsible for the expenses was made to repeatedly extend the fieldwork deadline undercounting ڈیٹیکٹ کیا گیا اس کو جانجے گیا local population کی جائم سے اور اس کو بہت زیادہ ڈیٹیکٹ کیا گیا ڈیٹیکٹ کیا گیا کسی چیز کو فیلنگ کو آپ اپنے لفظوں میں بیان کرو تو بہت زیادہ ان لوگوں نے اس چیز پہ زور دیا خاص حابہ اوہ کراچی فوکس پارٹیز تھی جس طرح کہ mqm جماعت اسلامی ہے کہ جی اس میں undercounting ہوئی ہے اس کے بعد یہ پاکستان bureau of statistics ہے اور یہ organization یہ ذمہ دار ہے اس کی مطلب شماری کی اس کو کیا ہے fieldwork deadline کو کیا ہے extent کرنا پڑا تاکہ کیونکہ ان کی جانب سے جس طرح یہ جماعت اسلامی مقی میں ان کی طرح سے اتراز بہت زیادہ آئے each time the deadline was extended the population showed a significant increase not only in کراچی but overall as well اب یہیں سے آپ دیکھیں اس پہ سوالات اٹھ جاتے ہیں census پہ ٹھیک ہے آپ digitally کر رہے ہو لیکن پھر بھی کیونکہ جتنی دفعہ بھی deadline کو extent کیا گیا بڑھایا گیا تو population نے دکھایا کہ اس میں اور زیادہ بڑی حد تک کیا ہے اضافہ ہوا ہے نا صرف کراچی میں لیکن overall بھی ٹھیک ہے تو یہاں جب بہت چلتا ہے کہ results یوں ہیں وہ کتنے زیادہ آپ کہہ لیں کہ جی accurate نہیں تھے which was that account was not meticulously undertaken meticulously ہوتے ہیں کچھ چیز آپ بہت زیادہ آپ کہہ لو کہ جی بہت زیادہ آپ نے ڈیٹیل سے کیا ہو اور بہت زیادہ ہارڈ ورک کے بات کیا ہو نا تو انہوں نے کہا کہ یہ بتاتا ہے کہ یوں count کیا گیا تھا وہ meticulously نہیں کیا گیا تھا پوری دل جمعی سے نہیں کیا گیا تھا the latest count will be known by May 15 when the current deadline for field work expires but the confidence that the count has suffered due to continuous changes in numbers اچھو انہوں نے کہا جو latest count ہے وہ ہمیں پتہ چل جائے گا پندرہ مائی تک جب current deadline ہے field work کی وہ expire ہوگی وہ ختم ہوگی لیکن جو confidence ہے اعتماد ہے اس ساری مطم شماری میں اس کو بہت زیادہ ایک طریقے سے دھچکہ لگا ہے کیونکہ لگاتار numbers change ہو رہے ہیں کیونکہ ایک طور پہ آپ کہہ رہے ہیں یہ numbers ہیں اس کے بعد آپ deadline بڑھائی ہیں اس کے بعد number change ہو جائے ہیں تو ظاہر ہے آپ کی یہ credibility یہ ساخھ ہے اس پہ اثر پڑتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب اگر ہم دیکھیں تو آگے کہہ رہا ہے کہ جی the census is an expensive exercise rupees 34 billion were budgeted for the current 7th census in an environment of great financial difficulty when the federal government had expressed its inability to allocate even a lesser amount of rupees 21 billion for the elections of the Punjab and kb assemblies انہوں نے کہا یہ مدد شماری ہے وہ بڑی expensive exercise ہے اور تقریباً اس کو آپ دیکھیں گے کتنے اس پہ پیسے لگتے ہیں انہوں نے کہا چونتیس billion جو ہے نا وہ مختص کیا گئے تھے موجودہ یہ ساتھ وقت census ہے ٹھیک ہے اور یہ تب مختص کیا گئے تھے چونتیس billion اس محول میں جب ہمارے پاس بڑی financial difficulty ہے جب federal government جو ہے نا اس نے بالکل اپنے inability کا اظہار کر دیا تھا بڑی ہم نہیں کر سکتے کہ ہم مختص کریں ایکیس billion elections کے لئے پنجاب کے بھی assemblies میں جس طرح آپ کو بتائیں کہ ایکیس billion کا کہا گیا تھا اسی پی کی جانب سے کہ جی پنجاب کے بھی assembly کے لئے ایکیس billion کی ضرورت ہے اس کے لئے تو گورنمنٹ نے کہا ہمارے پاس ہے نہیں لیکن اس ٹائم پہ جب اتنے زیادہ پیسوں کی شدید قلت تھی اس ٹائم پہ چونتیس billion جو مختص کے گئے تھے census کے لئے it is therefore imperative with the final count on the ongoing census commands the trust of all provinces and cities that it serves as a credible basis for the allocation of the assembly seats before the next election اس لئے ان نے کہا کہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ ہمارے پاس final count ہے معجودہ census کا اس پہ تمام provinces اور cities شہروں کا کہا ہے وہ اعتماد ہو تاکہ اسی کی basis پہ وہ allocation ہوگی assembly seats میں next election سے پہلے since the deadline to complete the population census has already slipped by a month and a half it has created apprehensions about the timely completion of the subsequent fresh delimitation of the assembly constituencies by the election commission of Pakistan ان نے کہا کہ deadline complete کرنے کی population census کی وہ پہلے ڈیڑھ مہینہ آگے ہو گئی ہے تو ان نے کہا یہ خدشات اس سے ہمیں پیدا ہوئے ہیں کہ یہ timely completion ہو سکے گی اس کے بعد جو fresh delimitation ہونی ہے ہلکا بندیا ہونی ہے assembly constituencies کی election commission of پاکستان کی جانب سے ٹھیک ہے اچھا آئے کہہ رہے ہیں کہ جی it was made clear that it would require a minimum of four months to complete a delimitation of constituencies after the final results of the census are notified following the approval of the cci will need to be notified by may 30th of the cci to be notified 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 of the cci of the cci should accrue of the cci to be notified of the cci to be notified of the cci of the cci as there is ہمارے پیٹ ویٹس اپ گروپ کا حصہ بن سکتے ہیں جہاں ڈیلی ایٹرال ویڈیو پیڈی ایف ہائیلائٹس اور انٹرنیشنل میکزنز شیئر کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے 0 312 419 1070 ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد